عوامی نیشنل پارٹی کی رہنمار بیگم نصیم ولی خان کے ساتھ ایک دن گزارنے ولی باگ پہنچے ان کے ملازم نے استقبال کیا ان کے بیڈروم میں پہنچے تو ولی خان ابھی لیٹے ہوئے تھے وہ اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز دوائی کھا کر اور چائے پی کر کرتی ہیں ولی خاندان کی ایک طویل سیاسی تاریخ ہے کیا اس خاندان کے شب و روز عام لوگوں سے مختلف ہے؟ میرے خیال میں عورتوں کوئی مختلف چیز نہیں ہے کیونکہ ہم عام بندے ہیں اور عام بندوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں یہ ایک ہے کہ وہ سیاست ہو نہ ہو ہماری سیاسی زندگی ہو نہ ہو ایک چیز جو ہمارے گھر میں ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیپلن ہے اور وہ ڈسیپلن ایسا ڈسیپلن ہے کہ جیسے رجیمنٹل ڈسیپلن ہے جیسے سات بجے کی چائے ہے تو سات بجے کی چائے سات بجے آنی چاہیے دس بجے کی خوفی ہے تو دس بجے آنی چاہیے اگر وقت سے دیر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلکہ خفکی ہو جاتی ہے آپ کے سسر غفار خان اور آپ کے خامد بلی خان بہت طویل عرصے تک جیل میں رہے جب وہ جیل میں ہوتے تھے تو پھر زندگی کیسی گزرتی تھی؟ بس یہی روٹین کے زندگی بچوں کے ساتھ گزارتی تھی بچے کبھی کبھارے سے بھی ہوتا تھا کہ بچے سب سکول میں چلے جاتے تھے میں اپنے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی اس وقت کڑھائیاں کرتی تھی نیٹنگ کرتی تھی جو بھی کام گھر میں عورت کر سکتی ہے وہی کرتی تھی تنہائی یا خوف نہیں محسوس ہوتا نہیں وہ تو عادت اپنے گھر سے پڑی تھی نا کیونکہ والد سیاست میں صبح کے وقت وہ ٹی وی پر خبریں سنتی ہیں اور ساتھ ساتھ کڑھائی اور کشیدہ کاری کا شوق بھی پورا کرتی رہتی ہیں آپ کشیدہ کاری اور کروشیہ کا کام کرتی ہیں آج کل کی خواتین میں یہ روجان کیوں نہیں رہا؟ ہمارے زمانے میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جس کو یہ ہونا نہ آتے ہوں کشیدہ کاری، نیٹین، کروشیہ میں کیا کہوں مکیش کرنا دنیا کی ہتنی جس کی سب کی بھی وہ کڑھائی یا سلائی آپ اس کو کہیں مشین کی سلائی میں بہت مدد تک اپنے کپڑے خود چیہ کرتی تھی جب میری مصروفیات بہت زیادہ نہیں تھی کہاں کشیدہ کاری اور کروشیہ جیسے نازک کام اور کہاں سیاست جیسا مشکل کام اگرچہ سیاست چوبیس گھنٹے کا کام ہے لیکن مجھے جب بھی فرصت ملتی ہے میں اپنے آپ کو اسی اینی چیزوں میں مصروف رکھتی ہیں ان کے گھر پر کھانے چائے اور کافی کے اوقات مقرر ہیں پورے دس وجہ اہل خانہ کافی پیتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی کو ان چاس سال گزر گئے اس میں اتار چڑھاؤ تو آئے ہوں گے یہ اتار چڑھاؤ سے آتا ہے کہ لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ بچاری اکھیلی رہتی ہے اور بچے کسی بات پر آپ ناراض تو ہوتے ہوں گے لڑائی تو ہوتی ہوگی نہیں لڑائی خود خدا نہ کریں لڑائی ابھی تک تو نہیں اب کیا ہوگی جب تو ہم نیکہ میں لوگ پڑھے ہیں ان کی رحم و کرم پر نہیں ایسی کوئی بات نہیں جب آپ کی شادی ہوئی تو عمروں میں بڑا فرق تھا بہت فرق تھا اس کی وجہ سے کوئی ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہوئی نہیں کوئی نہیں اس کے وجہ سے جیسے میں نے کہا مجھے فکر تھی اپنی اس بچوں کی کہ ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے اس کو اکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہی تسلیق کی بات تھی میری لئے جب آپ جیل میں تھے تو آپ کی بیگم صاحبہ عملی سیاست میں آئیں پختون معاشرے میں ایسی روایت نہیں تھی میں اس لحاظ سے آپ کو بڑا یعنی فخر محسوس کرتا ہوں کہ کم اس کم میرے بچے اور بیوی یہ سب اس جنجٹ سے مجھے نجات بھی دی ہے کہ یہ تکلیف نہیں رہی سیاستی رسطہ سب کا ایک ہی ہے وہی باچا خان والا رسطہ بچوں نے بھی وہی رسطہ اختیار کیا اور جب یہ نہیں کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات تھی میری لئے بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے یہی کیپیسٹی ہے سیاست کی کونسی فلمیں دیکھتی ہیں میں تقریباً ہر میعاری فلم دیکھتی ہوں میں نے پاکستانی میعاری فلمیں بھی دیکھی ہیں آج کل میں ہندوستانی فلمیں دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے ہندوستانی فلموں میں بھی ایک زمانی کی فلمیں دیکھتی ہوں جو تقریباً سکسٹیز سے لے کے ایٹی تک کے ہیں ہندوستانی اور پاکستانی فلموں میں کیا فرق ہے ہندوستانی اور پاکستانی فلموں میں فرق جو نظر آتا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی فلموں میں ان نیچرل پن بہت زیادہ ہے اور ہندوستانی فلمیں ہیں کہ ذرا حقیقت کے قریب ہوتی ہیں ان میں بھی اگزجیریشن ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان بور ہو شوہر اور بیٹے کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا آپ کی والدہ سیاست میں بڑی متحرک رہی اس کی وجہ سے آپ کی تعلیم و تربیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑا نہیں نہیں ایسے کوئی نہیں ہوا ہم تو ساری عمر بوڈنگ میں رہے تو آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کاش یہ سیاست میں نہ ہوتے میں تو آج کل کی جو سیاست ہے تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ کاش نہیں ہوتے والدہ کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے کون سی بری پولیٹکلی اس کی بہت کولیٹیز ہیں نہ دس مرد نہ یہ ایک عورت اتنی حمد ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا وہ یہ قوت فیصلہ جو ہے تیکنگ ای ڈیسیزن وہ ایک منٹ نہیں لے گی کسی چیز سے اختلاف بھی ہوتا ہے آپ کون سے ہو جاتا ہے مطلب پولیٹکلی بھی ہو جاتا ہے گھر میں بھی ہو جاتا ہے وہ تو ہر ایک گھر میں ہو جاتا ہے پولیٹکلی بھی اختلافات آتے ہیں وہ باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرتی ہیں تسبیح بھی جاری رہتی ہے آپ نمازیں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں جبکہ ولی خان کے خانوادے کی سیاست سیکلر ہے یہ تضاد کیوں سیکلر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جائے سیکلر کا مطلب غیر فرق وائریت ہے ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں باچہ خان بابا نے اس کی پریچنگ کی لیکن انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا جمیت علماء ہن کا ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے میں تو عادتاً اپنے کنوکشن سے بائی کنوکشن کہ میں مسلمان ہوں اور یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں نماز پھونوں تو اس بھی میں اپنے سیٹسفیکشن کیلئے پھر دیا پشاور میں باچہ خان کی یاد میں قائم مرکز پہنچے آر ٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے اجلاس کی صدارت کی باچہ خان کے نظریات پر کار بند ہے اور کس حد تک رو گردانی کر رہی ہے؟ رو گردانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ باچہ خان ہی باچہ خان ہے باچہ خان ہم میں سے باچہ خان کے نام کو ہٹائیں تو ہمیں ہی کیا؟ ان کی تعلیم پروبنشل اٹونمی کی حوالے سے ان کی تعلیم قوم کے خدمت کے حوالے سے ان کی تعلیم خدای خدمتگاری مطلب خدا کے مخلوق کی خدمت سے ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اگر ہے تو اللہ کے مخلوق کو ہے تو اس کے مخلوق کی خدمت جو ہے یہ اللہ کی خدمت ہے ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے باچہ خان مرکز کے لیے امداد حکومت سے ملی یا کسی غیر ملک سے؟ نہ کسی غیر ملک سے ملی ہے نہ حکومت سے ملی ہے ہاں البتہ اپنے لوگوں نے امداد کی ہے کسی نے دس روپے دیئے وہ بھی قبول کیے کسی نے دس لاکھ دیئے وہ بھی قبول کیے کل کتنا خرج ہوا؟ اس میں تقریباً بیٹوین پچانمے سے لاکھ سے ایک کروڑ تک کا حق چاہتا ہے اس دفعہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں چونکہ گریجوئٹ نہیں تھی میں نے ایف ایسی بھی میں نے شادی کے بعد کیا ہے کیونکہ میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی ایف ایسی میں نے جب کیا جب میری بچے ذرا بڑے ہو گئی وہ گھر کا فروٹ خود خریدتی ہیں رنگ ساز سے رنگے ہوئے کپڑے واپس لیے آپ اپنے کپڑوں کا انتخاب اور رنگوں کا انتخاب خود کرتی ہیں کیا سیاست کے باوجود اس طرح رنگوں کا انتخاب کرنا خواتین کی جبلت میں ہے؟ میرے خیال میں یہ پیدائشی کچھ جو ایک انسٹنٹ چیز ہوتی ہے وہی ہے حالانکہ جب خان صاحب جیل میں تھے تو میں نے یہ عادت پلکل چھوڑ دی تھی اور جب وہ آئے تو مجھے دیکھے کہا گے یہ تم کیا پہن رہی ہو آج کل کیونکہ وہ میرے کپڑوں میں اور مردوں کے کپڑوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا تو اس کے بعد سے پھر میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ میں کپڑوں میں کچھ نہ کچھ وہ جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں کرتی ہوں لیکن بس یہ ہے کہ ذرا عرواج کے مطابق اسی وجہ سے کبھی کبھار ایسے کپڑے بھر جاتے ہیں علماریوں میں کہ جگہ نہیں ہوتی اور ایک شوق جو مجھے ہے وہ جوتوں کا ہے تو آپ کے پاس کل کتنے جوتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہونا آپ مجھ پہ الزام لگا لیں گے ایک مردبہ میں نے گھرمی سربی کے جوتے عدل بدل کرتی ہوں وہ کرتی رہی تو میں نے سارے نکالی دھوپیں ڈالے کے صاف کروں اور رکھوں تو خان صاحب نکلے یہ بہت چار پانچ سالوں کی باتیں تو خان صاحب نے گینے تو آکے کہ میں یہ کہا کہ تمہارے پاس تو ایک سو آٹھ جوڑے جوتے ہیں میں نے کہا میں نے کبھی یقینے نہیں ہے اب تو یہ یقیناً میرا جی بھریا ہے جوتوں سے اتنی جوتے پڑ گئے ہیں ان کے خاندان کو باغبانی کا شوق ہے وہ خود بھی اس کی نگرانی کرتی ہیں مذہبی جماعتوں نے ان انتخابات میں کوم پرس جماعتوں کو شکست دے دی آپ صوبہ سرحد این پی کی صدر تھی آپ اس شکست کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہیں میں اپنے آپ کو ذمہ دار ایک شورت میں سمجھتی ہوں کہ میں صدر تھی اگرچہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں شکست ہوئی نہیں ہے ہمیں شکست دلائی گئے مذہبی جماعتوں کی فتح کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اس مرتبہ مجھے یقین تھا کہ ہمارے کم از کم چالیس نہیں چالیس سے زیادہ نہیں تو چالیس سیٹے آئیں کیونکہ جب سے میں صدر بنی ہوں گریجولی 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 میں نے اس کو انکریس کیا تیرہ سیٹیں تھی پھر تیرہ سے ہماری تئیس سیٹے ہو گئی تئیس سے پھر چھبیس سیٹے ہو گئی چھبیس سے پھر بتیس سیٹے ہو گئی اب چاہیے تھا لوجیکلی کہ اس سے ہم زیادہ سیٹیں لیتے لیکن ہم آگئی زیرو پہ عام طور پر ستیلی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سلوک اپنے ستیلے بچوں سے اچھا نہیں ہوتا آپ کا اپنے بچوں سے کیسا سلوک رہا حقیقتا ہمارے معاشرے میں ستیلی ماں کا نام میں اس کو گالی کہوں تو یہ شاید گالی سے کم نہیں ہے لیکن حوصلہ نہ ہارتی ہوئے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے بھی وہ ڈٹھائی نہیں دکھائی جو کہ عموماً ستیلے بچے دکھاتے ہیں تو کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے مل ملا کے ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں یہ ستیلہ پن ختم ہو جائے گھر کے معاملات کون چلاتا ہے گھر کے معاملات تقریباً میری بہو چلاتی ہے سنگین کی بیوی ساس اور بہو کی روایتی لڑائی تو ہوتی ہوگی کبھی نہیں ہوئی ولی خان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ان کی خوشحالی کا راستہ ہے جبکہ آپ کی جماعت اسے بم سے اڑا دینا چاہتی ہے کالا باغ ڈیم پنجاب کی خوشحالی کا راستہ ہمارے ڈوبنے کا راستہ ہے ہمارا پورا صوبہ جو ہے یہ صرف زرائطی صوبہ ہے اور اس زرائطی صوبے میں صرف پانچ زلیں ہیں جس میں زرائط ہیں یہ پانچ کے پانچ ازلہ متاثر ہو رہے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھتے کہ یہاں پہ لیک بن جاتے تھے اور یہاں پہ پھر آپ کوئی جو آج گرینری آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گرینری نہ ہوتی اس وجہ سے پنجاب کے لیے تو اور بھی مواقع ہیں ان کی زندگی کی خوشحالی کے لیے اللہ ان کو خوشحالی دے ہم کسی کی خوشحالی کے بدنیتی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کی خوشحالی نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان خوشحال ہو اور پورا پاکستان خوشحال ہو تو تب ہوگا جب پنجاب خوشحال ہوگا کیونکہ جب 63 فیصد آبائری بدحال ہوگی تو یہ 37 فیصد جو آبائری ہے اس کی خوشحالی کا مقصد ہی کیا ہے لیکن یہ کہ ایک کے کسی کے جنازے پہ کسی کی بارات سجانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی جانتی ہے آپ کی جماعت اکثر پنجاب کو استحصالی صوبہ قرار دیتی ہے جبکہ پنجاب کی اکثریت خود استحصال کا شکار ہے بدبختی یہ ہے کہ پاکستان کی بیوراکرسی کا 63 نہیں میں 80% کہوں گی سیول بیوراکرسی اور میلٹری بیوراکرسی یہ دونوں جو ہیں پنجاب سے ہیں تو جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہم پنجاب کے اس غریب طبقے کی بات نہیں کرتے اس مظلوم اور مجبور شخص کی بات نہیں کرتے اس آدمی کی بات نہیں کرتے جو زندگی کی سب آلائشوں سے ناخبر ہے بے خبر ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سیول اور میلٹری بیوراکرسی میں آکے پورے پاکستان پر حکومت چلا ہے صوبہ سرحد میں پشتونوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کے لوگ بھی آباد ہیں آپ اس کا نام پشتون خواہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ یکترفہ فیصلہ نہیں ہوگا کیا کسی اور صوبے میں کوئی اور قومیت نہیں ہے بلوچستان میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فورٹی نائن اور فیفٹی ون کی آبادی ہیں پشتونوں کی اور بلوچوں کی اس کو بلوچستان کیوں کہتے ہیں کیا آپ کے سندھ میں بلوچ آباد نہیں ہے کیا آپ کے پنجاب میں سرائکی اور بلوچ آباد نہیں ہے کیا آپ کے پنجاب میں سندھی آباد نہیں ہے اس کو کیوں آپ پنجاب کہتے ہیں اور اس صوبے کو آپ کیوں سندھ کہتے ہیں جس میں بلوچوں کی آبادی بھی ہے یہاں یقینا اور زبانیں ہیں لیکن اکثریتی زبان جو ہے اکثریتی قومیت جو ہے وہ پشتون کی ہے اس لئے ہم اس صوبے کا نام پختونخواہ رکھنا چاہتے ہیں اور پختونخواہ رکھنا بھی اس لئے چاہتے ہیں کہ پختونخواہ اس علاقے کا بہت پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ اب آپ خود بتائیے آج پاکستان میں کونسا صوبہ سرحدی صوبہ نہیں یا تو یہ ہے کہ ان کو بھی جنوب مغربی شمال مشرقی اسی طرح کر دیں تو تسلی ہماری ہو جائے گی یا ہم کو ہمارا نام دے تاکہ ہمیں اپنی تسلی ہو جائے کہ ہم بے نام نہیں ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت نے ابھی تک دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن پاکستان کو تسلیم کرنے کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ بادشاہ خان بابا پاکستان کے سب سے پہلے لیجسلیٹیب جو اسیمڈی تھی اس کے میمبر تھے اگر ہم نے تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ وہاں جاتے کیوں وہ الیکشن کیوں کرتے اور وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کی اس چوبے کی نمائندگی کیوں کرتے ہم نے اس چوبے کو تسلیم کیا اس پاکستان کو تسلیم کیا اس لیے اس پاکستان میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اگر تسلیم دل سے انکیا ہوتا تو ہم کسی اور سے مطالبہ کرتے ہم پاکستانی حکومت سے یہ کیوں مطالبہ کرتے کہ ہمیں ہمارے حقوق دوں ہمارے صوبائی حقوق دوں تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں آپ کی جماعت نے پختونستان کے قیام کا مطالبہ کیا تھا ایک زمانے میں کیا ہوگا جو مجھے یاد نہیں پڑتا لوگ کہتے ہیں کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کی حقیقت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ کیا تھا لیکن میں نے اپنی سیاسی زندگی میں یا میں نے جتنی زندگی گزاری خان صاحب کے ساتھ آپ ان کی کوئی تقریر نکالیں یا باچہ خان کی کوئی تقریر نکالیں ان سالوں میں اگر انہوں نے کبھی پختونستان کا نام دیا بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ولی خان صاحب کے زمانے میں ان کی سیاست نظریاتی تھی آپ کے سیاست میں آنے سے زیادہ زور عملی سیاست پر ہو گیا حقیقت کیا ہے دو بیشت ہے اس ملک میں یا لوگ مذہب کی بنا پر سیاست کرتے ہیں یا نظریات کی سیاست کرتے ہیں یا تو یہ آپ کہیں کہ میں نے پیپل پارٹی کے نظریات کو اپنایا ہے تو وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ممکن نہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے مسلملی کے نظریات کو اپنایا ہے وہ میری شاید میری زندگی کا آخری دن ہوگا یا آپ یہ کہیں کہ میں نے علماء کرام کی مذہبی سیاست پر اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی تو یقینی طور پر میں نے کبھی مذہب کو سیاست کو ایک ساتھ میں اس کی حامی ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاستے ہیں میں تو وہی سیاست کرتی ہوں جو میرے مرکز کی سیاست ہے میرے مرکز کی سیاست علی خان کی سیاست تھی میرے مرکز کی سیاست حجمالختک کی سیاست تھی میرے مرکز کی سیاست encouraging Keyyy کی سیاست تھی آج بھی اگر میں سیاست کرتی ہوں تو وہی سیاست کرتی ہوں وہی ہمارا منشور ہے وہی آئین ہے مصروفیات کے ختم ہونے پر انہوں نے ہمیں رخصت کیا